آخر اس کا شکار بنتا کون ہے؟ کیا صرف یہی جانوروں پر حملہ کرتی ہے؟ یا خود بھی ان کا شکار بن جاتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی جیگوار اور ڈاؤگی کی دوستی دیکھی ہے؟ اگر نہیں تو چلیے فراج ہم آپ کو بتاتے ہیں اس بیرہم جنگلی بلی کا نام ہے لیپورڈ بولے تو تیندوا جیہاں یہ بھائی شکاری ہے جو جنگل کی دنیا میں کوہرام مچا رہا ہے نمبر ایک لیپورڈ بوسز جائنٹ افرکن راک پائیتن چلیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کھوکھار مقابلی کی طرف جس میں ایک طرف ہے تیندوا اور دوسری طرف ہے اجگر بھائی صاحب یہاں جاریوں کے پیچھے چھپا ہوا اجگر آرام کر رہا تھا تب ہی لیپورڈ اس کے پاس آ گیا اور جیسے ہی اس نے اجگر کو دیکھا بیسے ہی اس کی لار تپکنے لگی اور یہ بھڑ گیا اجگر سے اب اجگر بھی بھائک کم کہاں پڑھنے والا تھا اس لئے اجگر نے بھی تیندوے کو خوب ٹکر کا مقابلہ دیا اور موقع ملتے ہی تیندوے کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا تیندوا آجگر کے غرفت میں آتے ہی حال سے بے حال ہو گیا اور جلدی سے اپنے آپ کو چھوڑا نہیں پایا لیکن پھر تیندوے نے حمد دکھائی اور اجگر کو پچھاڑ کر اس کے جال سے باہر نکل آیا اس کے بعد دونوں کے پیچ حملوں کا سلسلہ سے ہی چلتا رہا اور آخر میں ویجیتہ بنے ہمارے لیپرڈ بھائی صاحب نمبر ٹو کیا آپ نے کبھی جیگوار اور چھوٹو سے ڈاگ کو ایک ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے نہیں تو یہ دیکھئے یہاں چھوٹو سا ڈاگ جیگوار کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے یہ لیپرڈ جہاں بھی جاتا ہے وہیں ڈاگ اس کے ساتھ جاتا ہے اور پھر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں یہ لیپرڈ بڑے پیار سے ڈاگ کے ساتھ لیٹ لیٹ کر کھیلتا ہے یہ دونوں ایک دوسری کے دوست ہیں اس لیے ان دونوں میں اتنا پیار ہے وہیں اگر یہ دوست نہ ہوتے تو ڈاگ کا جیگوار کے سامنے ٹک پانا ناممکن تھا لیکن ان دونوں کی دوستی تو بھئی لا جواب ہے نمبر ٹری لیپرڈ اٹاکس ہانی بیجر جنگلی بلیوں میں سبھی ایک سے بڑھ کر ایک بولے تو خطرناک ہوتے ہیں لیکن جنگل میں جن کا سب سے زیادہ تیل کام ہستا ہے وہ ہے لیپرڈ یہاں تین لیپرڈ نے ایک اکیلے ہانی بیجر کو پکڑ لیا ہے اور اسے چاروں طرف سے گھیل لیا ہے لیکن یہ ہانی بیجر بھی ان سے گھبراتا نہیں ہے بلکہ ایک دم دھانس و انداز سے انہی پروار کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھئے کیسے یہ ہانی بیجر چن چن کر ایک لیپرڈ سے بدلہ لے رہا ہے لیکن تب ایک لیپرڈ اسے اپنے پنجوں میں دبا لیتا ہے یہ دیکھ کر کچھ دیر تک ہانی بیجر ایسے ہی شانت رہتا ہے لیکن پھر اچانک سے اس کے اندر باہو بلی کی طاقت آ جاتی ہے اور یہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ایسے ان تینوں کو اپنے حملوں سے ڈراتا ہے کہ بس لیپرڈ تو اس سے بچ کر بھاگ گے لگتے ہیں اور موقع ملتے ہیں ہانی بیجر ان کے چنگل سے آزاد ہو کر بھاگ جاتا ہے واہ بھائی چھوٹا پیکٹ بڑا دھما کا آج کل تو بھائی لیپرڈ نے جنگل کے جانوروں کو چھوڑ کر گھروں کے سڑکوں کے جانوروں پر عملہ کرنا شروع کر دیا ہے یہاں اندھیری سونسان رات میں لیپرڈ اور ڈاگ کے بیٹ جنگ چھڑ گئی ہے لیکن اس بار لیپرڈ ڈاگ پر بھاری نہیں پڑتا بلکہ یہ بلیک ڈاگ ہی لیپرڈ پر چڑھائی کر دیتا ہے اور اپنے دانتوں سے اس لیپرڈ کے موں کو کس کر چکڑ لیتا ہے یہ لیپرڈ بھی اس ڈاگ کے سامنے بھیگی بلی بن کر بیٹھا رہتا ہے اور جیسے ہی ڈاگ کی بخن خمزور ہوتی ہے ویسے ہی لیپرڈ اس سے بچ کر فرار ہو جاتا ہے یہ لیپرڈ مانسون جانوروں کے لیے تو موت ہے یہاں گھر کے باہر یہ لیپرڈ اپنے شکار کی تلاش کر رہا تھا لیکن تب ہی اس کو اپنے شکار کی بھنک لگ جاتی ہے اور یہ چل دیتا ہے اپنی پیٹ پوجا کرنے لیپرڈ کی نظر اور پکڑ رات میں بڑی تیج ہو جاتی ہے اس لیے یہ جلدی سے اپنے شکار کو دبوچ لیتا ہے یہاں لیپرڈ نے ایک دوگ کو اپنے موں میں جکڑ لیا ہے اور اب بڑے ہی دمدار طریقے سے اسے اپنے ساتھ لا رہا ہے یہ دوگ اس سے بچنے کے لیے بہت ہاتھ پیر فکتا ہے پھر اس لیپرڈ کی پکڑ سے چھوٹ نہیں پاتا بیچارہ لیپرڈ کا نبالہ بند کر ہی رہ جاتا ہے لگتا ہے جنگل کی دنیا میں سب سے خونکار شکاری تیندوائی ہیں کیونکہ یہ اپنے دشمن کو جہاں کبھی بھی دیکھتا ہے وہیں اسے تورن دبوچ لیتا ہے تیندوین ایک چھوٹو سے ڈاگ کو اپنے شکنجے میں دھر دبوچا ہے اور پیڑ پر آرام سے لے کر اسے بیٹھ آئے تاکہ کوئی دوسرا شکاری اس پر ہاتھ ساپ نہ کر سکے اس لیے یہ لیپرڈ اس ڈاگ کو پھیڑ پر پکڑے ہوئے یہ ڈاگ اس دنیا سے چل بسا ہے اور اب بس دیاری ہے تو صرف اسے نگلنے کی اس لیے یہ لیپرڈ اس پر دیرے دیرے دانت کرانے لگتا ہے اور آخر میں اس کی گردن کو دبوچ لیتا ہے پھر تو آپ جانتے ہیں کہ یہ اپنے شکار کا کیا حال کرتا ہے یہاں سڑک کنارے ڈاگ بھائی صاحب بڑے مجھے سے آرام کر رہے تھے پھر ان کی شانتی میں بھنگ ڈالنے کے لیے ایک تیندوہ یہاں ٹپک پڑا اور بس بڑی فورتی سے جھاڑیوں میں سے ڈاگ پر حملہ کرنے لگتا ہے یہ دیکھ ڈاگ کا بارہ ہائی ہو جاتا ہے اور پھر جو اس ڈاگ نے یہ امراج والا روپ لیا اسے دیکھ کر تو تیندوے کی بھی ہوا ٹائٹ ہو گئی اور ڈاگی نے اسے اپنے زوردار آواز سے دھرا دمکا کر وہاں سے بھگا دیا یہ تیندوہ بھی وہاں سے سانتی سے خسک لیا واہ بھئی ڈاگی نے تو آج کمالی کر دیا اب تو بھئی حدی ہو گئی یہ لیپر تو اتنا جالیم ہو گیا ہے کہ گھر پر بھی ڈاگی کو زندہ نہیں چھوڑ رہا ہے لگتا ہے ڈاگی اور لیپر کا کچھ جادہ ہی پرانا جھگ رہا ہے تب ہی تو کبھی ڈاگ لیپر کیوں آرے ہاتھوں لیتا ہے تو کبھی لیپر اسے اپنا نیوالہ بنا لیتا ہے یہاں ڈاگ اپنے گھر کے باہر مزے کی نیند لے رہا تھا یہ نیند بہتنا خویا ہوا تھا کہ اسے اپنی موت کی بھی خبر نہیں لگی اس بات کا فائدہ اٹھا کر یہ لیپر دبے پاہ اس کے پاس آیا اور دیکھا کہ ڈاگ تو بڑی ہی گہری نیند میں سویا ہوا ہے ویسے ہی تیندوہ نے اس پر حملہ کر دیا ڈاگ نیند میں انہی کی وجہ سے اس کا مقابلہ نہ کر سکا اور بس اسی کا نشانہ بن بیٹھا اس کے بعد یہ لیپر اسے موں میں دبا کر اپنے ساتھ لے گیا جیسے ہی ڈاگ کے مالک کو کچھ خطرہ محسوس ہوا وہ ترنت ہی باہر آیا اور یہ دیکھ کر کہ ڈاگ گائب ہے وہ حیران ہو گیا جنگل کی دنیا میں سب ایک سے ایک خوکھار شکاری ہیں جس میں سے ایک نام ہے تیندوہ کا یہاں کچھ جیبرا باہر گھومنے کے لئے نکلے تھے لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ آج ایک تیر باز ان پر اپنے حملوں کا تیر چلانے والا ہے اور کچھ ہی دیر میں لیپرڈ ایک زیبرا پر حملہ بول دیتا ہے زیبرا کا دوست دور کھڑے رہ کر ہی اس کی موت کا تماشا دیکھتا ہے لیکن اسے بچانے کے لئے آگے نہیں آتا کیونکہ اس سے پتا تھا کہ اگر میں اسے بچانے گیا تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا پر بیچارہ یہ زیبرا اس کی پکڑ میں آ جاتا ہے لیکن یہ لیپرڈ اس جیب پر تھوڑی ہی دیر میں پھر اس کے پاس آتا ہے اور اس پر اپنے دانت گھڑا دیتا ہے تو بھائی لوگ آپ کو ان میں سے کون سا حملہ سب سے خطرناک لگا ویسے آپ کو کون سی جنگلی بلی سب سے خونخار اور جالم